اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لا یکون دولتاً بین اللغنیاء منکم صدق اللہ العزیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغنتاً من لسانی یفقہ مقالی آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان نشستوں میں ایک چار ورقے کا مطالع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور پہلی نشست میں ہم نے اس کتابچے کے پہلے صفحے کا مطالع کیا جو تنظیم اسلامی کے بارے میں چند وضاحتوں پر مشتمل ہے کہ تنظیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس وقت میں صرف وہ عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو تسلسل ہے مضمون کا وہ قائم ہو جائے تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کنے عرصی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے جس سے سماجی معاشی اور سیاسی سطح پر تبدیلیاں نمع ہوں گی دوسری نشست میں ہم نے ان تبدیلیوں کا جائزہ لیا جو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں یا دین حق کے غلبے کے نتیجے میں یا اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کے نتیجے میں ہماری اجتماعی زندگی کا جو گوشہ سماجی زندگی کہلاتا ہے اس میں منمع ہوں گی آج ہم دوسرے گوشے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جو آج کی دنیا میں بقیہ تمام گوشوں کی بنسبت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے آج کا دور جو ہے اسے بجا طور پر اقتصادیات کا دور کہا جاتا ہے اور آج کے انسان کو اقتصادی حیوان ایکنومک میل ایکنومک اینیمل قرار دیا گیا ہے جیسے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان عاقل ہے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان ناطق ہے تو آج کا جو بھی پوری دنیا کے اندر ایک فکر اور تصور جو غالب ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ انسان ایک اقتصادی حیوان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کے معاشی نظام کے اہم خد و خال کیا ہے جس طرح کل چھے نکات ہم نے سماجی زندگی سے متعلق پڑھے تھے ایسے ہی آج بھی چھے نکات ہیں آپ حضرات کے سامنے یہ کتابچہ موجود ہے اب آپ اس کی جو عبارت ہے اس پر اپنے نگاہ کو مرتقز کریں پہلا نکتہ ریاست ہر شہری کی ناغذیر بنیادی ضروریات غزہ، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی صرف معاملہ روٹی کپڑے اور مکان کا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے تعلیم کم سے کم ایک بنیادی جو تعلیم ہے اس کو مفت ہونا چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ تعلیم مہیا کریں بلا معافضہ ہاں اس سے آگے کی تعلیم پروفیشنل ایڈوکیشن یا اور ہائر ایڈوکیشن اس کے زمن میں اگر کوئی فیس ہو اور کوئی معافضہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے علاج کا معاملہ ہے تو یہ بلیادی ضروریات ہیں انسان کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے آج دنیا میں یہ تصورت بہت حد تک عام ہو چکا ہے چنانچہ جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے حامل ممالک ہیں ان میں بھی مختلف علمانات سے مثلا انگلیستان میں انیمپلائیمنٹ ایلاونس کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازم نہیں ہے کسی جگہ معاشی سلسلے میں وہ ایسی کوئی صورت مہیا نہیں ہے اس کے پاس کے جس سے وہ خود کفیل ہو سکے تو ریاست کے ذمہ ہیں اور یہ انیمپلائیمنٹ ایلاونس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم کتنے میں ایک انسان اپنی ان بنیادی ضروریات کو فرام کر سکتا ہے اسی طریقے سے امریکہ میں اس کا نام ہے ویل فیر کہ جو شخص بھی یہ ڈیکلیئر کر دے کہ میں اس وقت کسی معاشی جو ہے کسی مصروفیت میں نہیں ہوں اور میری کوئی آبدنی کا ذریعہ نہیں ہے صرف ڈیکلیریشن اس کی کافی ہوتی ہے اس کا یہ بیان کافی ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ تمام بنیادی ضروریات نیاست کے ذمہ ہو جاتی ہیں کہ وہ انہیں فراہم کریں لیکن واطیا یہ ہے کہ اس اصول کو سب سے پہلے تاریخ انسانی میں بیان بھی کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور خلافت راشدہ کے دور میں اس کا ایک عملی نمونہ پیش ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ ریاست ہر شہری کی نابذیر بنیادی ضروریات غزہ، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی اور اس کے لیے مسلمانوں سے زکاة اور غیر مسلموں سے جزیہ کی وصولی کا نظام پورے طور پر نافذ ہوگا اصل میں جو زکاة اور عشر کا نظام ہے زکاة کے ساتھ یہاں پر عشر بھی لکھ لیجئے اس لیے کہ در حقیقت عشر بھی وہ زکاة الارض ہے زمین کی زکاة عشر ہے یعنی دسوہ حصہ پیداوار کا اگر زمین بارانی ہے یعنی قدرتی ذرائع سے اگر اس کی ایریگیشن ہو رہی ہے اس کو سہراب کیا جا رہا ہے اور اگر وہ مصنوعی ذرائع سے تو مصنوعی ذرائع ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انسان کا صرف ہوتا ہے کیونے لگایا ہے تو بجلی کا پیمنٹ اسے کرنی ہوگی یا ڈیزل خرچ کرنا ہوگا یا نہری پانی اگر ہے تو اس آبیانہ جو ہے وہ نہری پانی کا اسے دینا ہوگا اس لیے اس قسم کی زمینوں سے نصف عشر یعنی بیسوں حصہ پانچ فیصد لیکن بارانی زمینوں سے دس فیصد عشر اور دوسرا معاملہ ہے زکاة کا تو زکاة اور عشر کا جو اندر حقیقت مصرف ہے وہ یہی ہے زکاة اور عشر جو ہیں یہ ٹیکس نہیں ہے یہ عبادات میں داخل ہے یہ زکاة ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے ٹیکس میں اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے ٹیکس کی شرح گھٹی بڑھتی رہتی ہے اور ٹیکس کے بارے میں متمدن ترین ممالک میں بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرنا کوئی جرم نہیں ہے بشرتے کے جھوٹ نہ ہو مسٹیٹمنٹ نہ ہو لیکن اور مختلف ذرائع سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کونسی شکلے ہیں جن سے انسان ٹیکس سے بچ سکے بڑی بڑی فرمے ہیں جو بڑی بڑی فیصیں لے کر ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ اگر ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا شکل یعنی ان کے قانون کے مطابق جائز شکلے کیا ہیں لوپ ہولز کیا ہیں کہاں رکھنے ہیں قانون میں جن سے آپ فائدہ اٹھا کر ٹیکس سے بچ سکتے ہیں جبکہ عبادت کا معاملہ جو ہے بلکل مختلف ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی انسان جو اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ عبادت کے معاملے میں بچنے کی کوشش نہیں کرے گا لہذا یہ جو معاملہ ہے اسلامی ریاست اپنے تمام شہریوں کی مریادی ضروریات کی کفالت کو جس چیز سے متعلق کر رہی ہے اس کو اگر ٹیکس کے ساتھ مابستہ کر دیا جائے گا تو وہ نضاف مستحقم نہیں ہوگا بلکہ اس کو عبادت کے ساتھ اور عبادت بھی وہ جو ارکان اسلام میں یوں سمجھئے کہ دو عبادتیں وہ ہیں جن کی اہمیت دوسری دو عبادتوں سے زائد ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں کلمہ شہادت اس کا تعلق تو ہمارے ایمان سے ہے باقی چار اعمال ہیں عبادت ہیں نماز موضہ حج اور زکاة ان میں ایک تقسیم ہے میرا ایک کتاب چاہے جو حج کے موضوع پر ہے اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان میں بھی ایک تقسیم ہے کہ صلاحات اور زکاة یہ اہم تر ہیں منسبت صوب اور حج کے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی کفار سے جنگ بند ہونے کے لیے جو کم سے کم شرائط ہیں ان میں کلمہ شہادت اور نماز اور زکاة کو شمار کیا گیا اسی طریقے سے جب مانعین زکاة کا مسئلہ اٹھا خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روکہ دے خلافت میں تو جب یہ مشورہ دیا گیا اور مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ کہ اس معاملے میں نربی بڑھتی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو نے حضور کی حدیث کوٹ کی بعض ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ عمرتو انو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں سے حتی يشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبدہ ورسول وعقام السلاة وعطم الزکاة جب تک کہ وہ گواہی نہ دے علمہ شہادت کی اور نمبر دو نماز قائم نہ کریں اور زکاة ادا نہ کریں تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اور ان احادیث میں جو کم سے کم منیمم شرائط قرار دی گئی ہیں وہ کلمہ شہادت کے ساتھ نماز اور زکاة ہیں تو گویا کہ ایک نسبتاً اگر ریشو پروپورشن کا معاملہ سامنے رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حج اور سوم کے مقابلے میں صلاحات اور زکاة جو ہیں وہ اہم تر ہیں یہ ساری مذہب اس لیے میں نے کی ہے کہ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں تمام شہریوں کو کہ اس کے لیے جو بنیاد قرار دی گئی ہے یعنی زکاة اور عشر کا معاملہ اس کو عبادات میں شامل کیا گیا ہے اور عبادات میں سے بھی وہ دو عبادات کہ جو قتال کے خاتمے کے لیے منیمم شرائط کی حصیت کرتی ہے اس کے زمن میں علامہ اقبال کا ایک شہر میں نے یہاں کونٹ کیا ہے کہ قصر نہ باشد درجہاں محتاجِ کس نکتہِ شرعِ مبین اینستو بس شرعِ مبین یعنی شرعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکتہ اہم ترین یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے یہاں در ایک نکتے کی مدہ ضروری ہے کہ علامہ اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے اسلامی ریاست میں اب زکاة جو لوگ لیں گے تو گویا کہ وہ محتاج ہے زکاة کے فرض کیا اسلامی ریاست میں یہ زکاة جو ہے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے یہ انفرادی سطح پر نہیں رکھی گئی ریاست کے ذمہ ڈالی گئی تو گویا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا بلکہ ریاست کے فعلت کروئی ہوگی تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خیرات کا صدقات کا اس میں ایک شخص بہرحال اس کے دل کے اندر یہ بات نہ بھی ہو وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہی صدقات و خیرات دے رہا ہو لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کے جو میارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ بلند تر مقام پر ہوتا ہے اور لینے والا جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کم سے کم کم تر مقام پر آ جاتا ہے تو اگر یہ انڈیویجول تو انڈیویجول پیمنٹ ہو تو اس کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج بن گیا ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کا زیر احسان آ گیا ہے جبکہ یہ معاملہ ریاست سے متعلق ہے تو اس میں سے وہ چیز جو ہے پھر نکل جاتی ہے کہ جو ذاتی طور پر اگر یہ معاملہ ہو تو وہ اس کا گویا کہ جذو لائنفت بن جاتا ہے تو کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو اور اسلامی ریاست در حقیقت روحِ ارزی پر اللہ کی قائم مقام ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی کی جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ اسلامی ریاست اللہ تعالی کی اس ذمہ داری کو روحِ ارزی پر پورا کرنے والی ہے اس اعتبار سے اسلامی ریاست اللہ اور اس کے رسول کی قائم مقام بن جاتی ہے اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں آ رہی کس نہ باشد در جہاں محتاجے کس نکتہ شرع مبینی نستو بس بہرحال پہلا نکتہ یہ ہے دوسرا مزید برآن صدقاتِ نافلہ انفاق فی سبیل اللہ اور قرضِ حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا اس چیز کا دار و بدار ایمان پر ہے جیسا میں نے کل ارز کیا تھا کہ انسان کی سماجی مساوات کا معاملہ جو ہے وہ کسی قانون کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا قانون آپ لاکھ بنا لے کہ تمام انسان برابر ہیں یہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے قلبی کیفیت ہے وہ بدلے گی تو یہ ہے کہ وہ انسان تسلیم کرے گا کہ یہ نیچی نسل نہیں ہے بلکہ میرے برابر ہیں میں کوئی اوچی نسل سے متعلق نہیں ہوں مجھے کوئی فوقیت اور بڑھتری حاصل نہیں ہے تمام انسان بساوی ہیں اسی طریقے سے یہ دوسری شئے جو ہے یہ بھی قانون کے ذریعے سے نافذ کی جانے والی نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے جتنا جتنا یقین جتنا جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اللہ پر یوم آخر پر اتنا ہی انسان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ صرف زکاة اور عشر نہیں صرف صدقات واجبہ نہیں بلکہ صدقات نافلہ مزید صدقہ و خیرات مزید دے اور یہ انڈیویجوال لیول پر ہوگا اور اس میں جو سورہ بقرہ کے دو رکوع ہیں اس کے آخری حصے میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مفتبو آئی ہے کہ اس میں خود جا کر تلاش کرو کہ کون صاحب احتیاج ہے اور اس کی غیرت اور حبیت مانے ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ میں پھیلا رہا انسٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ جو گداغری کا جو ایک نظام ہے اسلام اس کو انکریج نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر یہ استعداد دی ہے جذبہ پیدا کیا جائیے تلاش کیجئے اور جو واقعتاً مستحق ہیں اور جو اپنی غیرت اور حمیت کا پردہ بھی اپنے اوپر ڈالے رکھنا چاہتے ہیں ان کو تلاش کر کے اونے پہنچاؤ پھر ان میں اولین حق دار جو ہے وہ زبی القربہ ہیں قرابت دار جو ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو یہ صدقاتِ نافلہ انفاق فی سبیل اللہ اور قرضِ حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا اس کے ذمہ میں بھی اللامہ اقبال کا مشیر بہت ہی اہم ہے کہ جو حرفِ قُلِ العصب میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نبودار کہ قرآنِ مجید نے جو چیز قُلِ الْعَفْو کے حوالے سے دنیا کو دی تھی کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم یہ سمجھو کہ یہ تمہارا جائز حق نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہارے مال میں یہ چیز شامل کر کے تمہارے ایمان کا امتحان لیا ہے در حقیقت تو یہ فی اموالہم حقم معلوم اللسائل والمحروم جو محرومین ہیں در حقیقت یہ ان کا حق ہے اخلاقی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے البتہ قانونی اعتبار سے آپ کا ہے اگر آپ نے جائز ذریعے سے کمایا ہے اور زکاة اس میں سے دے دی ہے تو وہ آپ کا ہے قانونی اعتبار سے لیکن قانون اور اخلاق میں فرق ہے تو اخلاق اور روحانیت کی سطح پر درجہ احسان اور ایمان کی سطح پر یہ در حقیقت آپ کا مال نہیں ہے اس کو پہنچا دیجئے اس کے اصل حق دار وہ ہے کہ جو محروم ہیں جو بہتاج ہیں ان کو پہنچا کر حق بحق دار رسید کا معاملہ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیے لیکن قرآن نے یہ رکھا تھا والنٹری بیسز پر اپنی مرضی سے اپنے جذبہ ایمانی سے اپنی آخرت کی جزا تلبی کے جذبے کے تحت انسان یہ کرے لیکن وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس شئے کو دنیا نے پھر قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی کوشش کی یعنی یہ جو کومنزم کا نظام یہ کیا تھا جن حقیقت اسی ضرورت کو انہوں نے جبر اور قانون کے ذریعے سے میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نظام جو ہے پسپائی اختیار کر رہا ہے غیر فتنی نظام تھا لہذا روس میں بھی اس سے پسپائی ہو رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہ پسپائی چین میں ہو رہی ہے وہ تو اس کی تو کسی کو توقع نہیں تھی روس نے تو پھر بھی جو پسپائی اختیار کی تدریجن کی ہے بہرحال وہ چونکہ غیر فتنی نظام تھا لیکن علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ آخر انسان کو سوچنا پڑا انسان مجبور ہوا تب ہی یہ روس میں انقلاب آیا اور تب ہی دنیا کے اتنے بڑے رقبے کے اوپر جو اشتراکی نظام ہے وہ قائم ہوا تو در حقیقت اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید کہ آج دنیا اس حکم قل العف یا سلونک مادہ یونسقون قل العف جو فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کرامے کہہ دیئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو اس حکم کی حکمت اور اس حکم کی اہمیت آج انسان پر آشکارہ ہو جائے گی جبکہ انسان نے اس اصل ضرورت کو اس شدت سے محسوس کیا کہ جبر اور قانون کے پہت اس کو نافذ کرنے کی کوشش یہ گویا کہ افرات و تفریح تھے انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے یا ایک انتہا پر یا دوسری انتہا پر یا تو سرے سے یہ تصور نہیں تھا یا تصور آیا تو جبر کے ساتھ آیا جبکہ اسلام نے ایک بہترین موتدل راستہ دیا کہ ایک حد تک تو جبر بھی ہے زکاة تو جبرن بھی لی جائے گی البتہ یہ اس سے آگے یہ آپ کے اخلاق پر آپ کے ایمان باللہ پر آپ کے جذبہ احسان پر آپ کے ایمان کی گہرائی پر اس کا دارو مدار ہے کہ جتنا آپ کو یقین اللہ پر اور آخرت پر ہوتا چلا جائے گا آپ خود اپنی ضروریات کو سکڑیں گے سمیٹیں گے کم سے کم تر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا سکیں وہ بھی تو سب سے بڑا بینک ہے جو کچھ آپ دے رہے گویا کہ وہ آپ آخرت کے لیے توشہ جمع کرا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو کم سے کم تر کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دیپوزٹ جو ہے زکاة کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ زکاة کو دو حصوں میں سمجھ لیجئے ایک اموال ظاہرہ ایک اموال باطلہ کیونکہ زکاة میں میں نے ابھی لفظ استعمال کیا جبرن بھی لی جائے گی اب جبرن کو اگر تمام مال پر آئید کر دیا جائے اس جبر کو تو بڑی ہی یعنی یوں سمجھ یہ کہ ناگوار ناخوشگوار قسم کی صورت پیدا ہو جائے گی وہ یا کہ آپ کو گھروں میں جا کر لوگوں کے ٹرنکوں کی تلاشی لینی پڑے گی کہ تم نے کیا رکھا ہوا اپنے ہاں کتنا زیور ہے تم تو کہتے ہو کہ اتنا زیور ہے دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں کہیں زیادہ تو نہیں تم کہتے ہو کہ اتنی رقب ہیں آئیے دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں زیادہ تو نہیں تو شریعت میں دو حصے ہو گئے اموال ظاہرہ اموال باطلہ اموال ظاہرہ وہ ہیں جو خود آیاں ہیں مثلا کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی ہے وہ جانور پالتے ہیں اور گلے ہیں ان کے ظاہر باتیں کہاں لے جائے گا وہ یہ دو سو بھیڑ بکریاں ہیں یا چاریس پچاس گائیں بھیسے ہیں جو بھی سامنے ہیں اتنے اونٹ ہیں تو یہ موال ظاہرہ ہیں اسی طرح ایک شخص دکان کے اندر مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا موال ظاہر ہے کہ اس میں مال کتنا ہے اس وقت اس میں کوئی گھروں میں جا کر تلاشی کی ضرورت نہیں ہے تو جو مال اس طرح کے ہیں اس کا جبرن لیا جائے گا اور ریاست کی سطح پر وہی ہے جو جبرن وصول کیا جائے گا البتہ جو اموال باطنہ ہے ان کو لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اگر ان میں ایمان ہے وہ ذکات دیں اگر نہیں دیں گے تو گویا کہ اپنی آقبت برباد کریں گے اپنے پاس وہ مال ایسا رکھیں گے تو گویا کہ آخرت میں وہی مال ہوگا جس کو کہ جہنم کی آگ پر تپا کر اور ان کو دھاگا جائے گا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ تلاشیہ لی جائیں جو بھی سٹیٹمنٹ ہے پھر وہ اگر چاہے تو بیت المال میں جمع کرائیں چاہے تو وہ اپنے طور پر وہ اس نقاط کو ادا کر سکتے ہیں تو یہ نظام جو ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے تیسری چیز سود کی لانت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور جوہے سکتے لاتری دو طرفہ آڑھت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کلی انصداد سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائیں گی اب یہ بہت زیادہ وضاحت طلب ہے بات جو ہے اس وقت تو چونکہ ہمیں ایک گھنٹے کے اندر اندر پوری بات مکمل کرنی ہے تو پہلا جو آخری حصہ اس جملے کا اس پر توجہ کیجئے سرمایہ داری کی جڑ کٹنی ہے سرمایہ کاری کی جڑ نہیں کٹنی یہ دو الفاظ لیدالہ دا ہے میں نے جو آج سورہ حشر کی آیت کا ٹکڑا پڑا تھا انوان بنایا ہے آج کی اپنی سفتگو کا یہ گویا کہ ایک تارگٹ ہے ایک حدف ہے ایک مقصد ہے ایک گول ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین گردش میں رہے اس سرمایہ کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے کے اندر گویا کہ ارتقاض دولت پسندیدہ نہیں ہے اب اس کو قرآن نے کس طریقے سے حاصل کیا اسلام نے کس طور سے اس کو حاصل کیا کہ جبر بھی نہ ہو ایک نظام تو وہ ہے کہ جو کومنزم کا ہے کہ ملکیت ختم کوئی کسی شہ کا مالک نہیں ذرا انہوں نے نرمی کی تو کہا کہ جو آرٹیکلز آف یوز ہیں عام استعمال کی چیزیں ایک گھر ہے سائیکل ہے یا کسی کے لیے موٹر ہے یا گھر کے برطن ہے فرنیچر ہے یہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں لیکن جو ذرائع پیداوار ہے جس سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے زمین ہے دکان ہے کارخانہ ہے یہ کسی کے لیے فرنیچرے ملکیت میں نہیں ہوگا اس سے یقیناً وہ مقصد تو حاصل ہوگی اب ارتقاد دولت کہاں سے ہوگا کسی کے پاس دولت جمع نہیں ہو سکتی وہ مقصد تو حاصل ہو گیا لیکن جبر آ گیا انسان کی آزادی ختم ہو گیا اب تو وہ ایک مشین کا پرزہ بن گیا پھر یہ کہ اس میں زیادہ کام کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا کیوں زیادہ کام کرے زیادہ کام کے نتیجے میں زیادہ پیداوار ہوگی وہ اس کی تو ہوگی نہیں اس سے تو وہی معین اپنی ویج ملنی ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ایک شخص کو معلوم ہے میں زیادہ محنت کروں گا بجائے بارہ گھنٹے کے اٹھارہ گھنٹے جان ماروں گا تو جو کچھ یافت ہوگی وہ میری ہوگی لہذا وہ زیادہ محنت کرتا ہے تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھئے اسلام کا درمیانی نظام یہ ہے کہ وہ ارتکاز دولت کو تو روکنا چاہتا ہے لیکن جبر نہیں کرنا چاہتا وہ انفرادی ملکیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور انفرادی ملکیت صرف استعمال کی چیزوں کی نہیں بلکہ جو مینز آف پروڈکشن ہیں ذرائع پیداوار کو بھی انفرادی ملکیت میں دینا چاہتا ہے وہ یہ جذبہ زیادہ کام کرنے کا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اب یہ دو مقاصد ہو گئے ان دو مقاصد کو اسلام نے اس طور سے پورا کیا کہ بعض چیزوں کو حرام کر دیا سب سے بڑی شئے جس کو حرام کیا اور یہ حرام چیزوں میں سرے فیرش تھے جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں کوئی شئے اتنی حرام نہیں ہے جتنا کی سود حرام ہے شراب اتنی حرام نہیں ہے یہاں تک کہ زنا بھی اتنا حرام نہیں ہے جتنا کہ سودھ حرام ہے اس لئے کہ واضح حدیث ہے حضور کی سودھ کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسا روحا ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے بساوی ہے اینکہ الرجل و امہو کے کوئشنس اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں تو اب زنا کو ضرب دیجئے ماں سے زنا وہ کتنا ہوگا ہزار سے ضرب دیں یا لاکھ سے ضرب دیں یہ تو آدمی کے اپنے احساس کی شدت پر ہے کہ زنا عام عورت سے اور زنا ماں سے کیا ریشو پروپورشن ہوگی پھر یہ کہ اس کو بھی ستر سے یا سو سے ضرب دیجئے یہ کہ سب سے ہلکا حصہ اس کے مصابی ہیں تو معلوم ہے کہ سودھ اتنی بری شئے ہے اتنی بڑی لانت ہے کہ جتنی بڑی لانت کوئی عوش ہے عقائد میں شرک اعمال میں سودھ یہ گویا کے سر ایفرشت اس اعتبار سے سودھ کو جب ختم کر دیا جائے تو سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائیں سرمایہ کاری رہے آپ کا سرمایہ ہے آپ کام کیجئے محنت ہے کیجئے آپ اشتراک کر لیں اپنی آزاد مرضی سے دس آدمی چار آدمی سرمایہ بھی جمع کر لیں محنت بھی ملجل کر کریں تو یہ شراکت ہے جائز ہے زیادہ سے زیادہ مزاربت کی شکل رکھی گئی کہ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس صلاحیت ہے کام کر سکتا ہے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے فاضل ہے آپ اس کو دے دیجئے تو سب سے پہلے تو اسلام آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس کو دے ہی دیجئے آپ کا فاضل پیسہ ہے قول العفو کے تحت تو گویا کہ اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ آپ کے پاس فاضل ہے آپ دے دیجئے اس کو یہ تو سب سے اوچھا مقام ہے روحانیت کا مقام ہے ایمان کا اور احسان کا مقام یہ نہیں تو دوسرا درجہ یہ کہ قرض حسن دے دیجئے کہ وہ اپنا کاروبار چلا لے چل گئے آپ کے بھائی کا وہ پہیا جب چل پڑا اس نے ایک لاکھ آپ کا واپس کر دیا تو آپ نے بہت بڑی نیکی کمائی کہ آپ نے ایک اپنے ایسے بھائی کی جس کی معاشی زندگی میں تعطل تھا اس تعطل کو رفع کرنے میں اپنا سرمایہ آرزی طور پر دے دیا یہ بھی دوسرے درجہ کی بات ہے تیسرے درجہ پر یہ ہے کہ آپ اگر بہت ہی لالچی ہیں یا بہت ہی آپ کے اندر کوئی احتیاج والا مسئلہ ہے تو آپ اپنا سرمایہ اس کو دے دیجئے کہ وہ کام کرے نقصان اگر ہو جائے تو سارا آپ کے سرمایے پر جائے گا نفع ہو جائے تو کچھ ایک حصہ معین کر لیا جائے وہ نفع بھی آپ دے دیجئے بس اس سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب میں تو دوں گا مجھے اس سے غرض نہیں آپ کو نفع ہو یا نقصان اور اتنی معین شرح پر آپ کو مجھے تو بہرحال دینا ہی ہے اب آپ اسے نفع کہلیں اسے کچھ اور کہلیں تو اس سے نویت نہیں بدلے گی یہ سودھ ہے اور یہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں تمام حراموں میں سب سے بڑھ کر حرام شرح جب اس کی جڑکٹ جائے گی تو سرمایہ داری کی لانت جو ہے ختم ہوگی سرمایہ کاری برقرار رہے گی لوگ کام کریں گے سرمایہ کو میدان میں لائیں گے لیکن سرمایہ داری کی جڑکٹ جائیں گے اسی طرح یہ جوا اور سٹا جو ہے اس میں بھی محض چانس ہوتا ہے جو تیہ کرتا ہے محض اتفاق اس میں محنت کو دخل نہیں ہوتا اور اس کی بھی جڑ اس لیے کٹی گئی ہے کہ اس چانس اور اتفاق کا رزق زیادہ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس فاضل سرمایہ ہے جس غریب کے پاس کھانے کو بمشکل ہے شام کی روٹی کے لیے ہے وہ کہاں اس کو دعو پر لگائے گا وہ تو کس بہت ہی پاگل ہو گیا ہو بے وکوف ہو گیا ہو مجنون ہو گیا ہو تو ایسی حرکت کرے گا یہ سٹے جو چلتے ہیں اور یہ فارورڈ ٹریڈنگز جو ہوتی ہیں اور اس کے اندر سپیکولیشن کا جو کاروبار چلتا ہے یہ تو وہ لوگ ان کے پاس بہت فاضل سرمایہ باگل ہوتا ہے تو جوئے اور سٹے سے بھی در حقیقت سرمایہ داری کی لانت کو ختم کرنا پیشے نظر ہے اسی طرح بعض کاروباری طریقے ایسے ہیں کہ جن میں پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہوتی کوئی محنت جو ہے کسی شئے کو پیدا کرنے میں یا کسی شئے کے اندر ضروری جو ایک مزدوری ہے اس میں نہیں لگی کوئی محنت صرف سرمایہ کے بل کے اوپر آپ کم آ رہے ہیں مثلاً آڑت ہے آڑتی تو اپنے اڈے پر بیٹھا ہے نہ وہ زمین میں کاٹ کر رہا ہے نہ وہ مال جنس جو ہے وہ کھیت سے یہاں لا رہا ہے جس نے محنت کی ہے کھیت کے اندر اس کا ایک حصہ ہے جائز اس نے تو اپنے خون پسینے سے اس کے اوپر اپنا حق ثابت کیا جس مزدور نے اس کو اٹھا کر ٹرک میں رکھا ہے اس نے بھی ایک محنت کی اس کو اس محنت کا محافظہ ملنا چاہیے وہ ٹرک جو اسے لے کر آ رہا ہے شہر تک مندی تک اس نے بھی محنت کی ہے اس کو بھی محافظہ ملنا چاہیے لیکن یہ آڑتی صاحب کس چیز کا محافظہ لے رہے ہیں ان کی کونسی محنت ہے سوائے اس کے کہ ایک سرمایہ ہے اور سرمایہ لے کر وڈہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور دو طرفہ لے رہے ہیں خریدار سے بھی اور فروت کنگا سے بھی یہ حرام مطلق ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آج کس بڑے پیمانے پر دھڑلنے کے ساتھ حاجی اور نمازی اور ہر سال عمرے کرنے والے اور کس کس طریقے سے وہ دین کی خدمتیں کرنے والے اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے علماء کرام کی خدمتیں کرنے والے اکثر و بیشتر لوگ تو یہی ہے یک طرفہ کمیشن کے جواز کا فتوہ ہے کہ وہ وقالت ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کہ میں چاہتا ہوں سو من گندم خریدنا میرے پاس وقت نہیں ہے میں جاؤں دیکھوں دیکھ بھال کروں میں نے آپ کے ذمہ لگا دیا آپ نے اپنا وقت لگایا آپ نے بہتر سے بہتر مال جو ہے اور صحیح سے صحیح ریٹ پر یہاں سے ملا لاکہ مجھے دیا یہ آپ کی محنت ہے میں آپ کچھ پر کمیشن دے دوں گا یہ وقالت ہے وقالت جائز ہے وکیل کی حیثیت سے میرے وکیل کی حیثیت سے آپ پرچیز کر رہے ہیں یا میرے وکیل کی حیثیت سے آپ فروخت کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے وقالت دو طرفہ کبھی نہیں ہوتی کسی مقدمے میں کوئی وکیل مددعی اور مددعالے دونوں کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا لہٰذا دو طرفہ جو آڑھت ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے جبکہ وقالت یک طرفہ ہو کر وہ جواز کا فتوہ ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں فارورڈ ٹریڈنگ جتنی ہوتی یہ سودہ ہو رہا ہے مستقبل کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سودہ کرتا ہے دس لاکھ کا اور صرف دس فیصد دیتا ہے ایک لاکھ دے دیتا ہے یا اس سے بھی اور کم بیانہ دیا اور سودہ ہو گئے اسلام کی روح سے یہ سودہ حرام ہے مستقبل کا کوئی سودہ اسے بیع سلم کہتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے جب تک کہ ٹوٹل پیمنٹ ہوں اگر وہ دس لاکھ روپے کا تھا معاملہ فرض کیجئے اگلے سال کا آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال جون کے مہینے میں میں آپ سے ایک ہزار مندن دوں گا سو روپے مندن دوں گا اب اس کی رقم کر لیجئے کتنا بنا دس لاکھ بنا کتنا بنا وہ میں دوں گا تو دس لاکھ کا دس لاکھ آپ کو اب ہی دینا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ اس کی کوئی ایک پرسنٹیج دے کر سمجھے کہ سعودہ ہو گیا یہ حرام اس کا مقصد کیا ہے جس کو آج کل کی اسطلاح میں اوور ٹریڈنگ کہتے ہیں کہ سرمایہ تو آپ کا کم ہے اور کاروبار آپ کر رہے ہیں آپ کی اپنی راس اور پونجی جو ہے وہ تو پانچ لاکھ ہیں اور کاروبار آپ کر رہے ہیں پچاس لاکھ کی سرد پر جا کر یہ بھی در حقیقت سرمایہ داری اور سرمایہ کے ارتکاز کا ذریعہ بنتا ہے پیسہ پیسے کو کھیجتا تو اسلام نے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے دو جو اسلامی معاشی نظام کے جو دو پہلو ہیں ان میں سے ایک زکاة اور عشر والا وہ تو وہ ہے ویل فیر یا بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں شہریوں کی ان کی کفالت کا فنڈ گویا کہ اس سے قائم ہوا وہ تو بیت المال ہے وہ کسی اور کام میں نہیں لگ سکتا وہ اسی کام میں لگے گا روپیا دوسرا یہ کہ وہ کاروبار میں آزادی پروڈکشن کے اندر ایک آزاد معیشت کا ایک نظام برقرار لکھنا چاہتا ہے پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ سرمایہ داری کی لانت مسلط نہ ہو جائے دولت کا انتقاض نہ ہو جائے لہذا اس نے کچھ ایسی شکلوں کو حرام قرار دے بیا جس سے دولت کا انتقاض ہوتا ہے سرمایہ کاری سرمایہ داری کی لانت بن کر جس طریقے سے بعض درختوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پیرے سائٹس ہوتے ہیں ایسی بیلیں جو درخت ہی سے چوس رہی ہیں ساری وزا اور درخت جو ہے ختم ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے اور وہ ہری بھری ہیں تو اس طریقے سے یہ جو یہ مختلف چیزیں ہیں سود وغیرہ اس میں وہ سرمایہ کاری سرمایہ داری کی لانت بن کر اور پورے نظام پر ایک آکاس بیل کی طریقے سٹھا جائے گی یہ ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی یہاں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے دیا ہے اس قدر شدت گہری علامہ اقبال کے ہاں ہے ان چیزوں میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی جیسے عظمت قرآن کا جس درجہ ان کے شاہ پالو گھتا کہ ایک شخص واقعیتاً دیکھ رہا ہے کسی شئے کو اس کا ایک ایسا ذاتی تدربہ ہے کسی شئے کی عظمت کو وہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ کر بیان کر رہا ہے وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے وہ کوئی آورد نہیں ہے وہ کوئی تکلف کے صحیح اسے کہی وہی باتیں نہیں ہیں اسی طرح اس موضوع پر جس قدر گہرے احساس کا معلوم ہوتا کہ وہ ان کا اپنا ایک ذاتی احساس ہے شدت کے ساتھ سود کی لعنت سے جو نتیجے نکلتے ہیں عظربہ جان تیرہ انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے اندر روشنی نہیں رہتی اندر سے انسان گھپ ادھیر اندر دل چو خشت و سنگ دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتھر یا ایٹ سخت ہو جاتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ تو اب گویا کہ پتھروں کے معلوم ان سے بھی زیادہ سخت آدمی در رندہ بے دندان اور چنگ اور سود خور جو انسان ہے وہ در بھیڑیا بن جاتا ہے اگرچہ بھیڑیوں جیسے دانت اس کے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں جیسے پنجے نہیں ہوتے یہ پنجہ دندان اور چنگ یہ پنجہ ہوتا ہے تو اگرچہ وہ بداہر انسان نظر آ رہا ہے انگلیاں اب آئے چوتھی چیز شریعت اسلامی کی حدود کے اندر اندر انفراضی ملکیت اور آزاد معاشی جد و جہد کی فضا برقرار رہے گی اور اس زمن میں صحتمند مقابلے سے سنت و تجارت کو فروغ اور پیداوار میں اضافہ ہوں اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ دو نظام جو ہے اور یہ دو نظام کیوں وجود میں آئے در حقیقت یہ انسان کے تجربات ہیں چند جملوں میں یوں سمجھ یہ کہ آج سے دو دھائی سو برس قبل پوری دنیا میں ایک نظام تھا سیاسی اور معاشی علیدہ علیدہ شمار نہیں ہوتے تھے یہ ایک ایشہ تھی اور اس کا نام ہے جاگیرداری نظام فیوڈل سسٹر بادشاہت ہوتی تھی ٹاپ پر اور بادشاہ کے نیچے جاگیردار بیس ہزاری تیس ہزاری چالیس ہزاری پچاس ہزاری پانچ ہزاری دس ہزاری یہ ہماری ہندوستان کی اسطلعہ تھی اور وہاں بیرنز ہیں لارڈز ہیں یہ ان کے بارکویس ہیں فلاں ہیں یہ بھی ان کے گریٹس تھے جاگیردار اپنے علاقے کا مالک مطلق ہے جو بھی رہ رہا ہے وہ اس کی رئیت ہے اور ہر شہہ کا وہ مالک ہے جو بھی کام کر رہا ہے کھیت میں وہ بھی گویا کہ اس کے مزارے کی حیثیت رکھتا ہے جو کپڑا بن رہا ہے بیٹھا ہوا کوئی لوہار ہے وہ بھی درحقیقت اس کے کمی کری ہے اور جاگیردار پر بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ نظام تھا اس کو آپ سیاسی کہلیں معاشی کہلیں اب اس میں جو ظلم تھا جو تمیز بندہ آقا فساد آدمیت ہے والی کیفیت تھی جو بادشاہوں کے محلوں میں آیاشیاں اور جاگیردار کے آیاشیاں ان کے کتوں کے لیے جو کسان کے لیے نہیں ہے لنہ کہ کسان جو ہے اصل تو کمائی وہ کر رہا ہے تو یہ چونکہ غلط سے تھی ظلم تھا فطرت نے اس کے خلاف باقی انسان نے ریوولڈ کیا تو سب سے پہلا قدم اٹھایا جمہوریت بادشاہت کا ختم یہ گویا کہ ایک صحیح روخ پر پہلا قدم تھا لیکن یہ کہ انسان کا علم محدود ہے ایک خرابی کا تو علاج کیا لیکن اب اس کے نتیجے میں کیا نکلا سرمایہ داری موجود میں آگئی اور خاص طور پہ انڈسٹریل ریولیوشن بچوں کے ساتھ ہی آگیا سائنسی ترقی کی وجہ سے تو ان دونوں نے مل کر سرمایہ داری کی لانت اختیار کر پہلے جاگیر دار جو ہے اس کی حکومت ہی سرمایہ دار کی حکومت ہوگئے سرمایہ دار کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کو مجبور نہیں کرتا آپ چاہیں تو میرے ہاں کام کریں چاہیں نہ کریں لیکن مزدور تو کام کرنے پر مجبور ہے اس لئے کہ وہ اگر دو دن کام نہیں کرے گا اس کے گھر میں فاقہ آ جائے سرمایہ دن کیا ایک مہینہ ایک سال بھی فاقہ نہیں آتا تو بلکل ان ایکوال فوٹنگ پر ہیں لہذا ایکسپلائیٹیشن یا استحصال نے اب سرمایہ داری کی شکل اختیار کری اب یہ بھی چونکہ فترت کے خلاف ہے فترت نے پھر یہ با کیا اب انسان نے ایک چلانگ اور لگا اشتراکیت سرمایہ داری ختم ملکیت کی ختم جڑی کٹ جو یہ بلبل جس شاخ پر بیٹھ کر چہ چاہ تھا اس شاخ کو کٹ لیکن اس سے جبر آ گیا ون پارٹی گورنمنٹ قائم ہو گئی اور بدترین عاملیت آگئی یہ سب ٹھوکرے ہیں جو انسان کھا رہا ہے اس لیے کہ جو وحی کی رہنمائی ہے اس کو اختیار نہیں کر رہا وحی کی رہنمائی یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے فری انٹرپرائز بھی ہو پرسنل انسینٹیو بھی ہو ایک آزاد فضہ بھی ہو آدمی بلکل نہ جاگیردار کا غلام ہو نہ سربایدار کا غلام ہو نہ کسی ایک پارٹی کا غلام ہو کر رہ جائے لیکن یہ ہے کہ سربایداری کی لانت بھی نہ ہو جبر بھی نہ ہو ان تمام چیزوں کو اسلام نے اس طریقے سے اپنے نظام میں ثبوت دیا کہ صحت مند مقابلہ اس کی فضہ برقرار رہے آزاد معیشت کی آزاد جدو جہد کا جذبہ انسان میں برقرار رہے لیکن یہ لانت سرمایداری کی مسلط نہ آجر اور لفظ غلط استعمال ہوتا آجر اور عجیر عام طور پر یہ سمجھتے ہے کہ جو عجرت پر کسی سے کام لیتا ہے وہ شاید آجر ہے اور جو کام کرتا ہے عجر پر وہ عجیر ہے حالانکہ غلط ہے یہ دونوں لفظ ہم معنی ہے آجر بھی اور عجیر بھی فائل اور فائل عالم یہ ہم معنی الفاظ ہے لیکن چلیے اب یہ چونکہ غلط العام بن گیا ہے تو ہم نے صحیح لفظ لکھا آجر اور مستاجر آجر وہ ہے جو عجرت پر کام کرتا ہے آپ نے اگر کسی مزدور کو اپنے مکان کے تعمیر میں رکھا ہے تو آپ مستاجر ہیں اور وہ مزدور آجر ہے یا آجیر ہے دونوں الفاظ اس کے لئے استعمال کی جا سکتے مستاجر وہ جو عجرت پر کام لیتا ہے اور یہ سورہ قصف میں یہ لفظ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کے کوئے پر جا کر جو وہ شیخ مدین تھے ان کی بچیوں کی مدد کی نے کہ ابا جان انہیں ملازم رکھ لی یا عبت استاجر ہو ان کو عجرت پر رکھ لی ملازم رکھ لی جے ہم لڑکیاں ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے بھائی ان کا کوئی تھا نہیں تو یہ اگر آپ کے ہم ملازم رہیں گے تو یہ جو ایک دقیت ہے یہ رفع ہو جائے گی یہ میرا مسلمان بھائی ہے یا مسلمان نبی ہے تو انسان بھائی ہے اسلامی اخوت تو دوہری منزل بن گئی نا ورنہ تو یہ ہے کہ آدم اور ہوا کی اولاد تو کوئی عیسائی اگر میرے ہاں مزدور ہے تو وہ بھی آدم اور ہوا کی اولاد ہونے کے ناتے سے میرا بھائی ہے تو کہ کارخانے دار جو ہے امپلائر جو ہے گستاجر جو دیکھے کہ میں صحیح اجرت دوں ورنہ یہ کہ میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤ گا یہ چیزیں تو ایمانی ہیں لیکن قانونی سطح پر باہمی سعودہ کاری میں مزدور کو ریاست کی جانب سے کفالت کی زمانت کا سہارا اب وہ یونین جو ہے وہ پھر سعودہ کاری کرتی ہے اور حکومت بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ سعودہ کاری کی ایجنٹ ہے اس کو مزدوروں کی طرف سے بولنے کا حق حاصل ہے وہ پھر جو انتظامیہ ہے جو مالک ہے اس سے بات کریں گے کہ اتنی مزدوری ہوگی تو اس میں اسلام کیا کرتا ہے وہی چیز جو مغربی نظام کے اندر بھی ہے فرض کیجئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں مزدور یہ سمجھتا ہے کہ میری مناسب مزدوری مجھے کارخانے دار نہیں دے رہا وہ کم پر بھی کام کرنے پر کیوں مجبور ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو بھوکا بروں گا اگر ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر تم کام نہیں کروگے تمہیں مناسب کام نہیں مل رہا یا تم مناسب مزدوری تمہیں نہیں دی جاری کام مت کرو تو تمہاری جو بنیادی ضروریات ہے وہ تو ریاست کی طرف سے تمہیں ملے گی تو اب گویا کہ اس مزدور کے قدم جم گئے زمین میں اب وہ بات کر سکتا ہے اسے فاقع کا اندیشہ نہیں ہوگا وہ تب ہی کام کرے گا جبکہ اس کے اندر اسے بحسوس ہو کہ مجھے مناسب مزدوری مل رہی اگرچہ اس نظام میں بھی ایک خلا ہے اور وہ خلا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر بیکاری کا جذبہ پروان نہ چڑ جائے اور یہ ان نظام میں پیدا ہو چکا ہے جبکہ بنیادی ضروریات فراہم ہو رہی ہیں یہاں پر در حقیقت اسلامی نظام کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے چونکہ وہ بھی شامل ہوتا ہے لہذا یہ تمام جو رکھنے ہیں انسانی نظام تعالیٰ پر اور آخرت کا یقین شامل ہے لہذا یہ چیز کمپنسیٹ کرے گی کہ انسان جو ہے اس کو اپنی غیرت کے منافی سمجھے اسی لیے فرمایا گیا کہ صدقات جو ہیں وہ لوگوں کے اوساخ ہیں یہ میل کچیل ہے بچو اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اولاد پر اپنے صدقے کو اور زکاة کو حرام کر اس میں بھی گویا کہ ایک رہنمائی کرنی کہ اس سے حد تل عبقان بچنا چاہیے سوال دست سوال دراز کرنے کی مضمت کی یہ تمہاری عزت نفس کے خلاف ہے جاؤ محنت کرو کل ہارا لو اور جا کر لکڑیاں کٹو اور لے کر آؤ یہ سعودہ کاری کا یہ نظام یہ صحیح متوازن طریقے پر چلے گا لیکن قانونی سطح پر اس کا ہونا ضروری ہے ورنہ کہنے میں تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب کارخانے دار کی مرضی ہے وہ کارخانہ چرائے نہ چلا مزدور کی مرضی کام کرے نہ کرے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہ بہت ہی غیر مسابی بنیاد پر کھڑا ہے بچارہ وہ جو اگر دو دن کام نہیں کرتا تو بھوکا مرے گا اور وہ اگر ایک سال بھی کارخانہ بند رکھے تو اس کے پاس اتنا فاضل سرمایہ آئے کہ وہ عشق کرے گا کھائے تو اس کے لیے یہ ہے ریاست اس کو ایک سہارا دے کہ تمہاری بنیادی ضروریات اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہماری قومی سطح ہوگی معیشت کی اس کے اعتبار سے معین کیا جائے گا کوئی شخص کہ صاحب میری بنیادی ضرورت ہے مجھے ائر کنڈیشن مکان ملنا چاہیے تو یہ نہیں ہوگا جس کتنی اس نیول پر جو ہے ذمہ داری ریاست جب لے دے گی تو پھر مزدور کو ایک سہارا ملے گا اور کارخانے دار کو بھی اس صورت میں آپ پورا اختیار دیں گے ہائر ان فائر جیسے کہا جاتا ہے کہ کارخانے دار کو یا جو بھی مستاجر ہے اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ کے واجباتیں ہمیں لے لیجی مزدور کو کہے گا کام نہیں کبھا چلے جائے آپ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر صحیح نظام نہیں چلتا لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر اگر وہ شئے موجود ہے تو پھر یہ کہ عدل کا تقاضی پورا ہو جائے گا کہ مزدور اگر بیکار ہو گیا ہے تو اس کو فاقے کا اندیشہ نہ ہو بھوکے بردے کا اندیشہ نہ ہو اس کی جب زمانت ہو جائے گی ریاست کی طرف سے تو یہ نظام اس کے بعد پھر آزاد بنیاد پر چل سکے گا کہ اگر مستاجر اور عجیر کا آپس میں معاہدہ صحیح صحیح جس کو کہا گیا قرآن مجید میں انترازم منکم آپس میں رضا مندی سے ایسا نہ ہو کہ کوشش مجبوری سے وہ بات قبول کر رہا انترازم منکم باہمی رضا مندی سے ہوگا تو وہ اس نظام کے تحت انشاءاللہ صحیح صحیح چل سکے گا اب آخری چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ہمارے ملک کے اعتبار سے اہم ترین ہے اس لیے کہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات آپ سنتے ہیں کہ ہماری بنیادی معیشت جو وہ ذریعی ہے ہماری ذریعی معیشت والا ملک ہے اگرچہ انڈسٹری لائزیشن بھی کافی ہوئی کارخانے لگے صدور ایوب مرہوم کے زمانے میں بڑی بات سرمایہ شائی ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر نئے انٹرپرائز اور نئے کاروبار اور نئے کارخانے لگانے کی بجائے ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا جسے آپ ریال ایسٹیٹ کہتے ہیں مکان بناو زمین خریدو جہاں پہ کسی مزدور کا جھگڑا نہیں ٹریڈ یونین کا خطرہ نہیں تو یہ ہمارے ہاں وہ پروسس پھر رک گیا وہ عمل بہرحال تاحال یہ کہا جائے گا کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر اس کی معیشت وہ ذریعی ہے اور اس ذریعی معیشت کے اندر سب سے بڑی لانت وہ ضمیرداری اور جاگیرداری کا نظام ہے جو ابھی تک انٹیکٹ ہے ابھی تک وہ برقرار ہے اگرچہ دو تین مرتبہ ذریعی اصلاحات کی گئی لیکن وہ دکھاوے کی ہیں ان کی کوئی ایسی حقیقی تاثیر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی کہ جس سے اس نظام کی گریفت جو ہے وہ کم دور پڑ سکے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں اور جاگیردار ہیں نہ جمہوریت ان کو ناراض کر سکتی ہے اور نہ مارش اللہ ان کو ناراض کر سکتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو ہے جو ہمارے مفادات ہیں ان پر کوئی آن چاہے وہ جاگیرداری اور زمیداری کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کریں جس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آج تک کوئی حکومت اس ملک میں ذریعی ٹیکس نہیں لگا سکی منطقی طور پر ثابت عقل سے ثابت ہر اعتبار سے معقول پوری دنیا ہم پر زور دے رہی ہے جن سے ہم قرض لینے جاتے ہیں سود دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری معیشت کبھی نہیں سملے گی تم اسی طرح سود کے اندر جکڑے رہو گے جب تک کہ تم اس دری آمد نہیں اس پر بھی ٹیکس نہ لگاؤ لیکن کوئی چاہے وہ بھٹو صاحب تھے اور چاہے اب جو بھٹو صاحبہ ہیں کسی کے اندر حمد نہیں ہے نہ وہ ضیاء الحق صاحب کے اندر حمد تھی نہ کسی اور میں حمد ہے اس لئے کہ اصل طاقت یہاں پر وہ انہی کہا تو ہمارے ہاں معیشت کے اعتبار سے اہم ترین نقطہ یہ ہے زمیداری کا معاملہ اور جاندیداری کا معاملہ یہی وجہ ہے کہ میں تو چونکہ ایوان حائل سطح کا ایک کمیشن قائل کرنا چاہیے جس میں ٹاپ کے علماء اکرام ہو ماہرین علم دین کے اور بندوبست ارازی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ٹاپ کے ہوں آلہ درجے کے وہ شریک ہو اور وہ تیہ کرے شریعت کا منشاہ کیا ہے دین کیا چاہتا ہے آخر انگریز جو نظام دے گیا تھا اس کو ہم مقدس سمجھ کے کیوں سینے سے لگائے ہو اکثر اور بیشتر یہ جاگیریں جو ہیں یہ تو غداری کے سلے میں انہیں ملی تھے اور ان لوگوں کو ہم نے جو قطوع برقراب رکھا ہوا ہے ہندوستان ہی کو دیکھے کہ آزادی کے بعد پہلا کام انہوں نے پبلیکن ہو گئے پھر وہی جو ہیں کنونشن لیگی ہو گئے پھر وہی پیپلز پارٹی میں آگئے پھر وہی جو ہے وہ زیاد صاحب کی شورہ میں آگئے وہی اکثر اور بیشتر آج منتخب جو آپ کی پارلیمنٹ سے موجود تو کوئی بنیادی تبدیلی یہاں نہیں آسکتی جب تک زمین کا بلکل نیا بندو بست اس بندو بست کی دو بنیاد ہیں شریعت کی روز اگرچہ اس میں شریعت کی تعلیم بہت حد تک ہمارے ذہنوں سے مخفی ہو چکی ہے کیونکہ صدیوں پر صدی بیٹھ گئی اور وہ نظام ختم ہو گیا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام اراضی خراجی ہے یہ اشری نہیں یہ میری رائے ہے بہت سے علماء کی رائے ہیں لیکن میں نے اسی لئے کہا تھا کہ میری رائے تو نہیں اس پر تو کمیشن بٹھائی ہے آپ جو جید علماء ہیں وہ جمعہ ہو سوچے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کی زمین اس کی ملکیت نہیں بلکہ ساری زمین اسلامی ریاست کی ملکیت ہے گویا کہ اسلامی ریاست اگر اس اصول کو ہم تسلیم کر لیں تو اسے حق حاصل ہوگا کہ بلکل نیا بندوبست اراضی کریں کہ زمین انہی کے پانس ہو جو زمین کو کاشت کریں اور ان سے براہ راست خراج بیت المال میں جائے گا خدانے میں جائے گا رمیان میں زمیدار نہیں ہوگا کہ لائن شیئر جو ہے وہ اس میں سے وہ لے جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اشری بھی مانی جائے بالفرض تو مزاریت کے بارے میں ہمارے ہاں امام ابو حنیف اور امام مالک رحم اللہ دونوں کا متفقہ فیصلہ جیسے سود میں یہ ہوتا کہ سرمایہ آپ کا کام کوئی اور کر رہا ہے اور آپ نے سرمایہ کے بل پر پیسہ لے لیا اسی طریقے سے زمین کے اندر اگر آپ مالک ہونے کے ناتے سے اس میں حصہ لے رہے تو یہ بھی قریب آ جاتا ہے سود کے تو یہ ہے اگرچہ بعد میں ہمارے فقہہ نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فطمہ دیا فقہ حنفی کا اس وقت جو فطمہ ہے وہ یہ ہے کہ مزارعات جائز ہے اس میں شرائط ہے کہ بیج مالک کا ہونا چاہیے تاکہ فصل برباد ہو تو بیج بھی کم سے کب اس کو بھی کوئی نقصان تو پہنچے نہ برنہ اگر بیج بھی مزارعہ کا ہے اور اس کے بیل بھی اس کے ہے تو ساری محنت اگر فصل خراب ہو گئی سیلاب آگیا کوئی اور آفت آگئی تو مالک کا تو کوش دی بگڑا زمین وہی کی رکھی ہوئی ہے اگلی فصل میں پھر کاشت ہو جائے گی اور مزارعہ کا بیڑا غرف ہو گئے تو کچھ اضافی شرطیں لگا کر جواز کا فتما دیا گیا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اثر نو اس مسئلے پر خالص اصولی علمی کتاب و سنت کے نصوص جو مقاصد ہیں پھر جو احکام ہیں فوقہات مابین جو اختلافات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اس پر مستگو ہو کیا وقت بلکل ختم ہو گئے ابھی ہے نا کیا اشارے کر رہے اس لئے اب پڑھ لیجئے اس کو زیادہ وقت نہیں ہے نمبر چھے جاگیرداری کی لانت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہ جو علاقے کسی بھی وقت بدور شمشیر فقہ ہوئے تھے ان کی ارازی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتی ہیں یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب ان میں سے جس کو بھی اختیار کر لیا جائے بہرحال ان دو میں سے جس شہر کو بھی اختیار کریں زمیداری کی جملہ خرابی ختم ہو جائے اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں کوئی معاشی عدل کا تصور قائم نہیں ہو سکتا اور معاشی عدل سے بھی آگے بڑھ کر جو ہمارا کل کا موضوع ہے سیاسی عدل وہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ زمیدار جاگیردار وہ خود بخود سیاست پر ہوئی ہیں آپ زیادہ یہ کریں گے کہ بڑا منصفانہ انتخاب ہو جائے کوئی اس میں کسی طرف سے عمل دخل نہ ہو لیکن کیا کریں گے مزارے جو ہے رعیت ہے اپنے جاگیردار اور زمیدار کی اس کے خلاف جا کر جو اپنے موت کے وارل کے اوپر خود دستخط کیسے کرے گا لہذا جو اگلا قدم ہے سیاسی عدل اس کا تو کوئی امکان نہیں معاشی عدل کی بھی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ہمارا یہ سارا معاشی نظام اسی طرح سود پر جس میں ہر شخص ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہماری قوم کا وہ پیدائش طور پر مجھے مقدار یاد نہیں ہے پچیس تیس ہزار روپے کا مقروض ہو جاتا ہے سودی قرضہ جو ہے پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر مولانت آجاتی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے یہ ریسورس جو بنیادی طور پر ذریعی ہیں ان کا شریعت کے ان دو اصول میں سے کسی اصول کے تحت جب تک ایک بلکل نیا نظام نہیں بنتا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی معاشی عدل اور نہ کوئی سیاسی عدل قائم ہو سکتا ہے تو یہ ہے اس کی اہمیت اور یہ ظاہر بات ہے کہ بغیر ایک ٹوٹل ریولیوشن ممکن نہیں یہ تو کسی بھی سیاسی پروسس سے الیکشن کے پروسس سے یہ قطعا ناممکن ہے اس کے لئے لازم ہے کہ انقلابی امن ہو اور ایک گم بھیر اور ہمہ گیر انقلاب پر پاکیا جائے اس پر بھی جو مزاریت پر علامہ اقبال کے دو شعر ہیں واقعہ یہ فرمایا خدا آمل تیرا سروری داد اللہ تعالی اس ملت کو اس قوم کو سروری اور سربلندی اور دنیا میں عزت اور وقار عطا فرماتا ہے کہ تقدیرش بدست خیش بن مشد جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے کو جہاں پر سمجھا جائے گا مغربی اقوام کے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا انجینئر آئے گا لیکن جب ڈیوٹی پر آئے گا وہ نکر پہن کر اور بنیان پہن کر اور وہ ہاتھ کالے اسی طریقے سے کر لے جیسے کہ کوئی مسجور کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ سے کام کرنے سے کم تر ہے تو وہ قوم گرے گی لیکن اس کے بعد دوسرا مصرہ ہے اللہ تعالی اس قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہی نہیں سروکار آپ دیتے ہیں مجھے کیا سروکار اللہ تعالی کا سروکار ہی نہیں اللہ اس سے اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے جیسے کہ لوگ نگاہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ قوم سروکار ندارد کہ دہکانش برائے دیگران کشت کہ جس قوم کا دہکان کسی دوسرے کے لیے بو رہا ہے کھیتی کر رہا ہے اپنے لیے نہیں زمیدار کے لیے اور جب وہ فصل کٹے گی تو آ جائے گا زمیدار اور اس کے غنڈے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور بہترین جو ہے اس کا مال وہ لے کر چلے جائیں گے جس قوم کے اندر یہ نظام ہے کہ دہکانش اس کا دہکان برائے دیگران اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وہ اگر کاشت کاری کر رہا ہے اس قوم سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں تو مزارعت کے موضوع پر یہ نہایت انداشر ہے بہرحال یہ چھے نکات ہیں کہ یہ اگر پورے ہو تو گویا کہ اسلام کا معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ برور کار آیا اگر نہیں تو نعرے ہیں نعرے لگاتے رہیں اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مکمل نظام عدل و قسط کو یعنی دین حق کو پورے کے پورے دین حق کو اپنے لیٹر اور سپریٹ نفس اور روح کے ساتھ نافذ اور قائم کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کے عصم کر لیں اقول قول حاضر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ